السلام علیکم میرا نام سید محمد سید محمد چینل پر بہت بہت خوش آمدیت سواگت ہے جو نئے وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کرلیں ویڈیو کو لائک اینڈ شیئر ضرور کریں بی پی سی ٹی آری ٹو پونٹ زیرو سکھچک بھرتی بھاسہ اہارتہ والی کی سنوائی کب ہوگی کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ جو پچھلی سنوائی ہوئی تھی تیرہ مائی کو سنوائی ہوئی تھی یہاں پہ اگر آپ دیکھنے کی کوشش کیجئے گا تو سنوائی جو ہوئی تھی ایکشن جو ڈیٹھا تیرہ مائی دوہزار چوبیس کو سنوائی ہوئی تھی اس سنوائی میں کیا فیصلہ لیا گیا تھا تو میں نے پہلے ایک ویڈیو بنا چکا اس نے آپ کو بتایا کہ تیرہ مائی کو کیا کیا بات ہوئی بٹ اب جو ہے مجھے کافی میسج بھی آ رہا ہے کہ محمد بھائی بتائیے کہ نیک سنوائی کب ہوگی اور کیا امید لگائی جا رہی ہے تو میں آپ کو اس ویڈیو میں آج پوری کی پوری جنکاری دوں گا ویڈیو کو آپ کو کہیں پہ بھی اسکیپ نہیں کرنا ویڈیو کو آپ کو لاش تک دیکھنا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ جب تیرہ مائی کو سنوائی ہوئی تو جتنے بھی پٹنا ہائی کورٹ کے وکیل تھے ان سبھی وکیلوں کا یہی کہنا تھا کہ ابھی تک بی پی ای سی نے ہمیں ریپورٹ جمع نہیں کیا ہے کہ بی پی ای سی ٹی آری ٹو پونٹ زیرو میں سپلیمنٹ ڈیزل کیوں نہیں جاری کیا یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو پٹنا ہائی کورٹ میں جو بات ہوئی تھی تو یہی بات ہوئی تھی اگر دیکھنے کے آپ کوشش کیجئے گا تو یہاں پہ بتایا گیا تھا کہ آج ٹی آری ون میں پورک ریزل جاری کرنے کو لے کر سنوائی ہوئی یعنی کہ ٹی آری ٹو پونٹ زیرو پورک ریزل کو لے کر سنوائی ہوئی پٹنا ہائی کورٹ میں جس میں جج صاحب اس بات کو لے کر سرکار پر بھڑک گئے کہ جب سیٹ کھالی تھا تو اس کو بھرا کیوں نہیں گیا کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ ٹی آری ٹو پونٹ زیرو میں لگ بک لگ بک بیس ہدا سیٹ کھالی تھی اور اس وقت جو چیئرمین تھے عطل پرساس صاحب کا بھی کہانہ تھا کہ ٹی آری ٹو پونٹ زیرو میں ہر حال میں سپلیمنٹ ڈیزلٹ آئے گا بہت آپ کو پتا ہے کہ بھاسا ہرطہ والے کا جو معاملہ ہوا اسی کی وجہ سے بی پی ایسی کے چیئرمین صاحب کا اسٹیٹمنٹ آیا کہ اب نہیں بی پی ایسی کوئی بھی سپلیمنٹ ڈیزلٹ جاری نہیں کرے گی اسی کو لے کر جس آپ کافی گصہ ہے کہ جب سپلیمنٹ ڈیزلٹ کیوں آپ نے جاری نہیں کیا جب آپ کے پاس سیٹ کھالی تھی اس کے بعد تیرہ مائی کو جو اور بات ہوئی انہوں نے سی بی آئی جانچ تک کی بات کو کہہ ڈالی یعنی کہ جج صاحب کا کانہ ہے کہ اگر آپ ریپورٹ جمع نہیں کرتے ہیں کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے لگتار پٹنا ہائی کوٹ میں سنوائی ہو رہی ہے اور لگتار جج صاحب کا کانہ ہے کہ سرکار ابھی تک ریپورٹ جمع نہیں کر رہی ہے کہ کیوں آپ نے بی پی ایسی ٹی آری ٹو پونٹ زیرو میں سپلیمنٹ ڈیزلٹ کیوں نہیں جاری کیا آپ نے بہاسا ہرطہ والے کو موقع کیوں نہیں دیا اب یہ والی تو آپ نے پہلے ویڈیو دیکھ چکے تھے میں آپ کو اس میں بتا دیا تھا کہ کیا کیا یہاں پہ بات لکھی ہوئی ہے اب جو ہے کہ آپ کی سنوائی کب ہوگی نیک سنوائی کبہ دیکھئے تیرہ مائی کو جو سنوائی تھی لیٹس جو سنوائی ہو یہاں پہ اگر آپ دیکھنے کوشش کی جائے گا تو ایکشن جو ڈیٹ تھا تیرہ مائی دوہزار چوبیس پرزنٹ اسٹیٹس بھی ابھی پینڈنگ میں ہے یعنی کی جو بپی سی ٹی آری ٹو پونڈ زیرو سپلیمنٹ ریزلٹ کو لے کر جو سنوائی ہونے والی ہے وہ ستائیس مائی کو سنوائی ہوگی یعنی کی ستائیس پانچ دوہزار چوبیس کو سنوائی ہونے والی ہے چھبیس تاریک کو آپ کو سنڈے ہے منڈے کے دن ستائیس مائی کو سنوائی ہونے والی ہے پھر سے سنوائی ہوگی دیکھنا ہوگا کیا اس وقت تک بی پی سی کے جو چیئرمین ہے جو ابھی نئے چیئرمین بنے وہ ریپورٹ وہاں جمع کرتے ہیں یا پھر نہیں کرتے ہیں یا پھر پتنا ہائی کورٹ کے وکیل صاحب کا ستائیس مائی کو کیا اسٹیٹمنٹ آتا ہے کیونکہ تیرہ مائی کو سنوائی ہوئی اس وقت بھی کوئی بھی ریپورٹ جمع نہیں تھا تو پتنا ہائی کورٹ کے وکیلوں کا کانا تھا کہ ابھی تک سرکار کی طرف سے جمع ریپورٹ نہیں ہوا اسی وجہ سے سنوائی نہیں ہو پا رہی ہے پھر سے ریکویسٹ کیا گیا ہے کہ جل سے جل سرکار جمع کرے تاکہ ستائیس مائی کو سنوائی ہوگی ستائیس مائی کو لے کر کوئی بھی اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی پتنا ہائی کورٹ کی طرف سے پتنا ہائی کورٹ کے وکیلوں کی طرف سے یا پھر سرکار کی طرف سے کی ریپورٹ جمع ہوئی یا پھر نہیں ہوئی میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا چل یہ بات تو آپ کو سمجھ میں آگئے دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ بات یہ ہے کہ کتنے نمبر والے کو موقع ملے گا تو دیکھئے میں آپ کو پہلے لگ بگ لگ بگ کافی ویڈیو بنا چکا ہوں سبھی ویڈیو میں میں آپ کو یہی بات بتایا ہوں کہ آپ کو جو موقع ملے گا وہ دو نمبر یا پھر ایک نمبر والے کو موقع ملے گا یعنی کہ بھاسہ آرتہ والے میں جن کا ایک نمبر کم رہا گیا ہے یا پھر جن کا دو نمبر کم رہا گیا صرف اور صرف انہی کو ہی موقع ملے گا ادرس تین چار پانچ نمبر والے کو موقع نہیں ملے گا اگر پٹنا ہائی کورٹ کی طرف سے فیصلہ ہوتا ہے تب کیونکہ آپ کو بتائیں کہ پچھلے ڈیڑھ مہینے سے لگتا سنوائی ہو رہی ہے لگتا سنوائی ہو رہی ہے یہ پٹنا ہائی کورٹ کا یہ کیس اگر آپ دیکھنے کوشش کیجئے گا سکرن شوٹ لے کے آپ پڑھو سکتے ہیں کی کیس میں کیا کیا بات ہوئی ہے تو یہ تھی کافی امپورٹینٹ ویڈیو چلی میں آپ کو دوسری بڑی اپ ڈیٹ بتاتا ہوں یہ اپ ڈیٹ ہے 5 اٹیمٹ کو لے کر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ تیاری 3.0 کا بھی جو اگزام ہے آپ کا جون میں اگزام ہے اور مجھے کافی میسج بھی آ رہا ہے کہ محمد بھائی ہمارا یہ لاش اٹیمٹ ہے تو کیا ہم کو تیاری 4 جو اگس میں ہونے والا ہے یا پھر تیاری 5 جو نومبر یا پھر دسمبر میں ہونے والا تو کیا ہم کو موقع ملے گا یا پھر نہیں ملے گا تو دیکھئے ابھی تک سرکار کی طرف سے کوئی اپ ڈیٹ نہیں نکل کر آئے 5 اٹیمٹ کو لے کر کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ دو مہینہ پہلے سترہ فروری کو بیٹھک ہوئی تھی بی پی سی کے چیئرمین صاحب بھی تھے سرکار بھی تھی وہاں پہ اور ادس لوگ بھی تھے وہاں پہ یہی نینے لیا گیا تھا کہ دو سے چار اور میٹنگ ہوگی اس کے بعد تین اٹیمٹ اور فائب اٹیمٹ کا نینے لے لیا جائے گا بٹ ابھی تک کوئی بھی ڈیسیجن نہیں لیا گیا ہے کہ آپ کو تین اٹیمٹ موقع ہی ملے گا یا پھر آپ کا تین کی جگہ پہ پانچ بڑھایا جائے گا آپ کو چوتھا اور پانچ ماہ میں موقع ملے گا یا پھر نہیں ملے گا ابھی تک ایسی کوئی اپ ڈیٹ نہیں نکل کر آئی ہے اگر اس بیچ کوئی اپ ڈیٹ نکل کر آئے گی میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا جب تک کے لئے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں اور ستائیس مائی کا آپ ویٹ کریں جیسی ستائیس مائی کو کوئی بڑا فیصلہ آتا ہے پٹنا ہائی کورٹ کی طرف سے بھاس آرتہ والے کے لئے میں آپ کے پاس سب سے پہلے ویڈیو بنا کر پہنچانے کی کوشش کروں گا